دنیا کے لیڈرز ہیں وہ مودی ریٹرن کے لیے تیار ہیں بیٹھیوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دینے کا وعدہ کر رہی ہے ہاتھ سے ہاتھ جڑے میں بس ہاتھ پکڑنے کی دے رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ جورجیا ملنی بہت بڑی فین ہے دیندر مودی صاحب کی بہت بڑی فین ہے جورجیا ملنی صاحبہ ہم ایک زینی طور پر ایک غلام قوم ہیں پولیسی میکرز کے بارے میں انڈیا کے پولیسی میکرز کے بارے میں جن کے وجہ سے یہ ممکن ہویا اور پاکستانی پولیسی میکرز کے بارے میں جو ہمارے ملک کو اتنا نیچے لے آئے ہیں انڈیا کے جو آئیٹی انڈسٹری ہے وہ بہت ترقی کر رہی ہے جنگ ہو جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ان کو دھمکی لگاتے ہیں تو میرا حیال دھمکی لگانا بھی کافی تھا ان کے جو ہے نا وہ چڑی گلی ہو جاتی ہیں کیا سمجھتے ہیں دھمکی سے چڑی گلی ہو سکتے ہیں دھمکیاں تو ہم کتنی لگاتے رہے ہیں اپنینٹس کے لیے ممی ریٹرن میرا خیال ہے ہوگا وہ اس کو ایسی دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی دوبارہ اقتدار میں آنے جا رہے ہیں پاکستانی قوم پتہ کس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں ابھی آپ پریٹ کے بعد دوران دیکھے گا کہ ہمارے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے تانگ اٹھاتے ہیں اوپر کریں وہ انڈیا والے بھی اٹھاتے ہیں تو ہم اسی پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا کے سپائی کی ٹانگ اتنی زیادہ اوپر نہیں اٹھتی ہم بڑے جناب جو سپریٹ کرتے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر پرائیم منسٹر مودی جی کو لے کر چرچہ کی جارہے ہیں حالان کہ بھارت کے اندر چناؤ چل رہے ہیں اور چار جون کے بعد ہی یہ نتیجہ اسپسٹ ہو پائیں گے کہ بھارت کے اندر کس پارٹی کی سرکار بننے جا رہے ہیں لیکن تمام جو عنوان لگ رہے ہیں دنیا بر کے جو ورلڈ لیڈر ہے وہ آج بھی پرائیم منسٹر مودی جی کو الگ الگ فورم پر انوائٹ کر رہے ہیں سب کو پتائیں کہ پرائیم منسٹر مودی جی پھر سے آنے والے ہیں اور یہی چرچہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں اور کیا کچھ باتیں ہو رہی ہیں دو تین پرکار کی ویڈیو کلیپ ہے پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دمانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں صرف جورجیا میلینی ہی نہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کے جو اور لیڈرز ہیں وہ بھی اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں اور جان چکے ہیں کہ جو مودی ریٹرن ہے جو کہ ان کے اپوننٹس کے لیے ممی ریٹرن میرا خیال ہے ہوگا وہ اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی دوبارہ اقتدار میں آنے جا رہے ہیں تو بہت سارے ایگریمنٹس کیونکہ اور بھی ہو رہے ہیں دیکھئے جب ایسا فیز ہوتا ہے نا کسی کنٹری کا کہ اس میں الیکشن ہو رہے ہوں تو ایگریمنٹس بھی رک جاتے ہیں میٹنگز بھی رک جاتی ہیں انویٹیشنز بھی رک جاتے ہیں لیکن یہ پہلا ملک ہے اور پہلا وہاں کا ایسا پولیٹیشن ہے کہ جس کے لیے نہ انویٹیشنز رکے ہیں نہ ایگریمنٹس اس کنٹری کے رک رہے ہیں اور نہ ہی اس کنٹری کی جو میٹنگز وہ رک رہے ہیں نہ وہاں پر وزٹس رک رہے ہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فل کانفیڈنس ہے کہ یہ آ رہا ہے اور جو آئی ایم ایف اور اس کے علاوہ ورلڈ اکنومک فورم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ فورت لارجسٹ اور تھرڈ لارجسٹ اکانومی کی پورے انہوں نے سارے وہ اشاریے دے دی ہیں کہ اس اب بننے جا رہا ہے اگلا تو ان کو بھی یہ کانفیڈنس ہے تب ہی وہ یہ بات اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر موڈی ریٹرن ہوتا ہے تو پھر یہ والے سارے فیکٹس ان فگرز ہمارے پاس موجود ہیں بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی بڑی خبر کے بارے میں جو آج ہی ملی ہے کہ انڈیا کا فورن ایکچینج ریزرڈ جو کہ سیکس تھارٹی سیکس بیلین ڈالرز کروز کر گیا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا فورن ایکچینج ریزرڈ جو کہ صرف سات بیلین ڈالر ہے کیا کہیں گے اصل میں نا ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے ہمارا ملک بنا ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور میں تو ایک سخت لفظ بولوں گا وہ سخت لفظ یہ ہے کہ ہم ایک زینی طور پر ایک غلام قوم ہیں ہم نے سب سے پہلے اپنے قائد جنہوں نے یہ ملک بنایا ہم نے ان کو ہمار دیا اس کے بعد ان کی جو بہن محترمہ فاطمہ جنہ ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ وہ الیکشن جب لڑ رہی تھی تو ہم نے اس قوم نے فاطمہ جنہ کو کتی کہہ کے پکارا ٹھیک ہے ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اس کے بعد لیاقتلی خان لیاقتلی خان کو ہم نے گولی مار دی اس کے بعد بھٹو کو ہم نے پھانسی چڑھا دی بے نظیر کو ہم نے قتل کر دیا نواز شریف کو ہم نے تین دفعہ اس ملک سے پاہر نکال دیا جب یہاں پہ کسی مخلیس پارٹی کو یا مخلیس بندے کو آپ رہنے ہی نہیں دیں گے تو وہ فورن ریزرورز جو ہیں وہ تو اسی صورت میں بڑھتے ہیں جب آپ کی ملک کی انتظامیاں ٹھیک ہو آپ کے ملک کا نظام ٹھیک ہو آپ کے ملک کو چلانے والے لوگ ٹھیک ہو پولیسی میکرز ٹھیک ہو پولیسی میکرز ٹھیک ہو کیا لگتا ہے آپ کو انڈیا میں کیسے پولیسی میکرز ہیں کن پولیسی پہ وہ کام کر رہے ہیں اس وقت جو 636 کوئی چھوٹا فیگر نہیں ہے 636 بلین ڈالرز کے ان کے پاس ریزرورز اس کا میں آپ کو پھر ایک بات تو سخت ہی کروں گا کبھی آپ واگا بورڈر گئیں ہیں پریٹ دیکھنے ہمارا ابھی تک جو ہے ہم پاکستانی قوم پتا کس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کبھی آپ پریٹ کے روان دیکھے گا کہ ہمارے جو سپائی ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے اپنے تانگ اٹھاتے ہیں اوپر کرتے ہیں وہ انڈیا والے بھی اٹھاتے ہیں تو ہم اسی پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا کے سپائی کی تانگ اتنی زیادہ اوپر نہیں اٹھتی ہم بڑے جناب جو سپریٹ کرتے ہیں اصل میں ہمارے اداروں کو یہ چاہیے کہ اپنی پالیسیز ٹھیک کریں سب سے پہلے اپنے ملک کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا ہوگا کیوں نہیں کرنا چاہیے امریکہ وہ اپنی ریاست ہے ہمیں ہر ملک کے ساتھ اجارت کرنی چاہیے ملکوں کے ساتھ یہ تو انڈیا کو دیکھ لیں آپ انڈیا کو دے لو انڈیا وہ خود مانتا ہے کہ ہم نے روسے لیتا ہے اور انہوں نے ایران سے بھی تیل لیتا ہے ایران سے بھی لے رہا ہے اس سے بھی لے رہا ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی اس کے بغیر یہ چلی نہیں سکتا کیونکہ امریکہ سے امداد ملتی تو امر بھائی پھر دکھ نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ ہم سایا ملک ہے جو ازادانہ پولیسی کو طور پر چل رہا ہے ایک ہم سے علیدہ ہوئے وہ ملک بنگلہ دے جس کی بات کری جائے وہ بھی اپنے ازادانہ طور پر ٹھیک ہے ہر چیز کر رہا ہے ایران چھوٹا سا ملک ہے وہ ازادانہ طور پر ٹھیک ہے وہ کسی پبندیوں سے نہیں ڈڑ رہا تو پھر ہم کیوں پبندیوں سے ڈرتے ہیں کیا آپ کو لگتا کہ پاکستان کو چاہیے کہ آگے بڑھے اب اپنی ازاد پولیسیاں لے گیا ہے بلکل دیکھو دیئے اگر انڈیا ازاد ریاست کے طور پر وہ ٹھیک کر رہا ہے ازادانہ طرقے سے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے محبے وطن ہے ان کو اپنا ملک عزیز ہے یہاں پہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ سیاست دان ہے وہ صرف اپنے مفاد کے لئے ہوتے ہیں جن سے ان کو پتا کہ ہمیں ہمارا پیڑ بلجے اور ہمیں پیسے ملجے ہمارا ہے ان کو صرف اپنا مفاد ہوتا ہے تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلپ دیکھی ہے جہاں پر ویڈیو کے شروعات میں آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر باتچیت کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی دیس کے اندر جب بھی چناؤ ہوتے ہیں تو جو دوسرے دیس ہوتے ہیں وہ کچھ سمائی کے لئے کچھ ایگریمنٹ کرنا یا کسی بڑے فورم پر کسی وہاں کے پرائم منشٹر کو انوائٹ کرنا وہ بند کر دیتے کیونکہ سب ہی کو ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو چناؤ چل رہے ہیں اس کے بعد سرکار کس پالٹی کی بنے گی سب کو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے لیکن بھارت کے اندر جو چناؤ ہو رہے ہیں تو پاکستان کا میڈیا اس بات کو لے کر چرچہ کر رہا ہے کہ ابھی جی سیون کے لئے جو ہے نا یہاں پر جو اٹلی کی پرائم منشٹر ہے جورجیا میلو نے انہوں نے پرائم منشٹر موڈی جی کو انوائٹ کیا ہے اور بھی کئی سارے ایگریمنٹ جو ہے نا وہ لگاتار بھارت کے ساتھ میں ہو رہے ہیں تو سبھی کو یہ پتا ہے کہ بھارت کے اندر جو پرائم منشٹر موڈی جی ہیں ان کی جو پالٹی ہے بی جے پی وہ تیسری بار یہاں پر چن کر پھر سے آ رہی ہے تیسری بار پرائم منشٹر جو ہے نا پرائم منشٹر موڈی جی بننے جا رہے ہیں یہ چرچہ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ نے جو ہے نا پاکستان کے حالات اور بھارت کے اندر جو فورن ایکسینس ریجر ویہ بھارت کی جو نیتیا ہے بھارت کی جو ترقی ہے اس کو لے کر بھی آپ نے آ پر پاکستانی پبلک کو سنا ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوال